ہمارے احناف کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اعتقاف واجب کے لیے اور وہ اعتقاف جو ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں جس کو سنت موقدہ کہتے ہیں اس کے لیے روزہ شرط ہے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو اعتقاف صحیح نہیں ہے تو جو مخالفین ہیں وہ اس کے بارے میں دو دلیلیں دیتے ہیں اقلی ایک اقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اعتقاف جو ہے وہ مستقل عبادت ہے اور روزہ مستقل عبادت ہے تو لہذا دونوں ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں ہیں صحت کے لیے دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے تو رات کو تو روزہ ہوتا نہیں اب رات کو روزہ نہیں ہے تو اعتقاف بھی صحیح نہیں ہے تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے یہ اقل کے خلاف ہے ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اقلی دلیل ہے وہ یہ کہ نماز کیا ہے ایک مستقل عبادت ہے قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنا وہ ایک مستقل عبادت ہے لیکن دونوں مستقل عبادت ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے صحت کے لیے شرط بنایا گیا ہے یعنی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کریں اگر نماز میں قرآن کی قرآن نہیں کرتے تو نماز بالاتفاق باطل ہے تو جس طرح نماز مستقل عبادت ہونے کے باوجود قرآن قرآن کے بغیر صحیح نہیں ہے اسی طرح اعتقاف بھی روزے کے بغیر صحیح نہیں ہے اگرچہ وہ مستقل عبادت ہے دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے تو پھر رات کو تو روزہ نہیں ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو اس کا جواب بھی اسی دلیل میں ہے کہ جیسے نماز کے لیے قرآن شرط ہے تو پھر رکوع میں سجود میں اور قادے میں تو قرآن ہوتی نہیں تو جس طرح وہاں کہہ رہے ہیں اس طرح ان کو یہاں بھی کہنا چاہیے کہ جب رکوع میں سجدے میں اور قادے میں قرآن کے بغیر نماز صحیح ہے تو لہٰذا قرآن قرآن نماز کے لیے شرط نہیں ہے تو کیا کہیں گے نہیں تو جس طرح رکوع میں قادہ میں سجود میں بغیر قرآن کی یہ نماز صحیح ہو سکتی ہے اسی طرح رات کو روزہ رکھے بغیر اعتقاف بھی صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح نماز میں قرآن کا محل قیام ہے اسی طرح اعتقاف میں روزہ کا محل جو ہے وہ دن ہے تو محل کے وقت اس کام کا ہونا ضروری ہوتا ہے نہ کہ بغیر محل کے اس کو شرط بنا دیا جائے اور اس پہ نصی دلیل بھی ہے کہ دن جو ہے وہ روزہ کا محل ہے قرآن فرماتا ہے یعنی روزہ کو مکمل کرو رات تک آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے روزہ کا جو محل بتایا گیا وہ دن ہے پھر ہمارے احناف کے ہاں ایک نصی دلیل بھی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ایک حدیث رسول آ جائے تو وہاں پہ سارے قیاس اور اقلی دلائل اس حدیث کے تابع ہو جانے چاہیے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے لا اعتقافہ الا بسوم اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا قول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا قول زہریہ یا قول غروہ ہے جس کی وضاحت امام عینی نے البنایا شرح ہدایہ میں کی اور امام زہیلینی نسب الرائے میں علمہ بن حجم